ترقی پذیر ممالک ترقی یافتہ کیوں نہیں بھورے اس کی دجنوں وجوہات ہیں تین سے چار وجوہات کا میں چھوٹا سا تذیعہ کروں گا یہ میری اپنی رائے ہے آپ کا حق کیسے اختلاف کریں اس کے پیچھے میری observations ہیں اور کچھ تجربات ہیں زندگی ہیں پہلی چیز جو ہم سب جانتے ہیں کہ developing countries وقت کے ساتھ change نہیں ہوتے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ structure reforms یا ڈارہ جاتی اصلاحات کا process میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں جو speed of rate of change ہے اس سے ان کے ادارے ہم آہنگ نہیں ہوتے رتیجہ کیا ہوتا ہے کہ society کی requirement بہت آگے چلی جاتی ہیں ادارے slow response کرتے ہیں اور ایزے whole ملترقی نہیں کر پاتا تو پہلی چیز ہے structure reforms جو developing relations میں نہیں ہوں گے تو وہ third سے fourth world میں چلے جائیں گے اس کی ایک مثال تنزانیہ سومالیہ to some extent پاکستان بھی ہو سکتا ہے یہ ایک میں نے گزارش کرتے ہیں اور FBR کے مطلب لیکن جو شبر زیدی صاحب آج کا لنکشافت کر رہے ہیں اس میں ان کے بقول جس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ اس کے پیچھے ایک pressure group ہے میں اس پہ بات نہیں کروں گا لیکن میں نے امریکہ کے stay میں دیکھا کہ کانگریسمن tax نہ دینے پر گرفتار ہو جاتے ہیں خود میں جب امریکہ سے آ رہا تھا تو میں جنوی فروری میں آیا تو میں ایپل کا advance tax پے کر کے آیا تھا یعنی advance tax مرادہ کے فرسٹ اپل deadline میں tax advance پے کر کے آیا تھا اتنی قانون کی وہاں پہ پاسداری ہے اور rule of law ہے اور اداروں نے کوئی اتنی strength دے دی گئی ہے کہ وہ autonomous ہیں اور tax collection میں independent ہیں اور foreigners کو aliens کو جو وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی وہ spare نہیں کرتے یہ پہلی بات ہوگی structure reforms اگر developing nations میں overdue ہیں جیسے وہ کریں گے اترقی کر جائیں گے دوسری وجہ میرے نصدیق human resource development ہے آج سے کوئی پچیس تیس سال پہلے پاکستان میں امریکہ کے ambassador تھے رابیٹ اوکلے جب وہ retired ہوئے تو واشنگٹن واپس آئے تو میں ان دنوں واشنگٹن ڈی سی میں تھا میں نے ان سے ایک میٹنگ رکھی یہ لوگ بڑے courteous ہوتے ہیں سریعہ ڈال کے نہیں بیٹھ رہتے ہیں ہمارے بیروکرائٹ کے طرح وہ retirement پہ بھی اس نے مجھے گھر اپنے آفیس میں بلایا اس کی private consultancy تھی غالباً اس نے کافی پلائی مجھے اور میں نے اسے پوچھا کہ پاکستان کی ترقی کیوں رکھی ہوئی ہے تیس سال پہلے کی بات ہے 28 تیس سال پہلے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی ہم نے نہیں رکھی ہوئی آپ نے خود رکھی ہوئی ہے میں نے پوچھا ہم نے کیوں رکھی ہے کہتا ہے آپ human resource پہ investing نہیں کرتے آپ human resource developing نہیں کرتے آپ کی اندوستیوں ڈگرییاں دے رہی ہیں اور ڈاکٹر اتا نے بھی آئی سے پچھے سال پہلے بیس سال پہلے اسلام آباد میں یہ statement دیکھتی ہے ہماری اندوستیاں صرف community college کے برابر ہیں وہ صرف فارمولے پڑھا کے فارق کر دیتی ہیں r&d نہیں ہو رہی اس میں advanced trends نہیں آ رہی teaching methodology اور testing mechanism پہ ریویو نہیں کیا گیا وہی memory test اور وہی reproduce کرو اور فارق ہو جاؤ ڈگری لے کے اسی لئے ہم بیروزگاروں کے حجوب میں نیا مزید بیروزگار پیدا کر رہے ہیں تو human resource development پہ investment نہ کرنا ایک وہ گناہ کبیر ہے جو developing nations کو develop کیف اس میں آنے نہیں دیتے اور اس پہ آخری comment میرا یہ ہے کہ جو مہاتیر محمد نے جب ملیشیا میں reforms کے ساتھ ساتھ اس نے critical stability دی اور اپنے ایک ملین پلس بندوں بچوں کو ینگ لڑکے لڑکیوں کو امریکہ اور یورپ سے ڈگریان دلوا کے ہائی پے پے واپس بلا کے جاپان سے کہا کہ foreign direct investment کرو اور میں تمہیں critical stability دیتا ہوں اور آپ کے سامنے ملیشیا third word fourth word سے نکل کے second word first word میں جانے کی پر تو اس کے پیچھے human resource development پہ investment ہے ہمیں اپنی ترجیحات کو بدلنا پڑے گا training اور academics پہ آپ کو ten times twenty times پیسہ زیادہ لگانا پڑے گا اور آخری comment میں دیتا ہوں human resource development پہ 1964-63 کے آس پاس ساؤتھ کوریا کا پریزنٹ جنرل کم ٹی وی پہ آیا اس نے کہا کہ ہم اپنی GDP کا 24 یا 23 فیصد GDP کا ہم تعلیم پہ لگائیں گے یہ 63 کی بات ہے اور 20 سال بعد ساؤتھ کوریا دنیا کے افق پہ اور ریڈار پہ ایک second work کے طور پہ آیا اور آج کوریا اس وقت امریکہ کو challenge کر رہا ہے r&d پہ technology میں اور education میں ہمیں اپنی GDP کا 10 سے 20 فیصد کم از کم اپنا education پہ اور universityوں پہ لگانا پڑے گا ورنہ ہم developing nation ہی رہے گے ہی رہا ہے ہی رہا ہے ہی رہا ہے جسی ملکا